شما سے شما جلے سلسلہ جاری رہے شما سے شما جلے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برزبین میں ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ملبن سے ایسی دو شما تشریف لائیں ہیں جن کی وجہ سے برزبین پورا منور ہوا ہے اور برزبین کی منور ہونے کی روشنی میں ہمیں بھی کچھ فائدہ مل رہا ہے تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ان دونوں شما سے جو ایک قدیم ہے اور ایک جدید ہے اور ان سے آپ سے ملاقات کرنا ہے آپ سے بات کرنا ہے ویسے تو یہ دونوں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن والدین کے لیے ایسے لوگوں سے ملنا میرا اپنا ماننا ایسے ہے کہ اس کے ذریعے آزاداری کے ساتھ ساتھ جو سبق ہمیں بچوں کی طریبت کے حوالے سے بھی آتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا میسیج ہمیں مل سکتا ہے آئیے جانی کوشش کرتے ہیں اس پرگرام میں جس کا نام ہے شما سے شما جلے مصدق کا سفر محسم تک آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے یہمہ مدو کیا اور آہ دیا بہت شکریہ مصدق بھائی مصدق لا خانی مصدق بھائی ایسا سفر شروع کرتے ہیں کہ آج یہ جو آپ نے پہلا پرگرام ہے اس میں ہماری گفتو کو آپ کے حوالے سے ہوگی آپ کی شاعری کے حوالے سے ہوگی پھر بعد میں ہم آج سے اسلام احسان تک بھی جائیں گے تو یہ بتائیں کہ شاعری کا شوق کب سے ہوا آپ کو یہ جو آپ سوال کیا ہے عموماً اس قسم کے سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچپن سے لیکن میرے سلسلے میں یہ ذرا سوال کا جواب یہ بالکل نہیں ہے بچپن سے مجھے شاعری کا نہ شوق تھا نہ وہ ماحول تھا ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں خوجہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ہیں شاعری بغیرہ کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا تو بات میں سکول میں جا کر کچھ ماحول ایسا ملا کچھ بچے ساتھ تھے ہمارے ساتھ اور پھر ایک ہمارے اردو کے استاد تھے ساجی دوسین تقوی مرہوم تو وہ اردو کے استاد بھی تھے اور بڑے متدین انسان تھے اور بڑے سخمسلات کے پابند اور بڑے اچھے مومن تھے تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ اردو کی طرف رغمت ہماری بڑی کیونکہ وہ کلاس میں جو ہے وہ صرف کورس کی کتابی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ کبھی جو ہے وہ بیدبازی کا مقابلہ کر لیا کبھی جو ہے وہ اچھے شعر یاد کرنے پر وہ تعریف بھی کرتے تھے اس کی تو اس سے ایک تو رغمت پیدا ہوئی تو میں میٹرک میں جب آیا تو میں نے میٹرک میں آتے آتے میں نے اقبال اور غالب اور میر اور درد اور ان کو سب کو پڑھت میں پڑھت چکا تھا تو یہ تھا اس کے بعد یہ کہ گھر میں ہمارے جو ہے ہم ایک تھوڑا سا مختلف یہ ہمارا سلسلہ تھا دوسرے خوجہ برادری کے لوگوں سے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ دادا ہمارے اور میرے والد جو ہے وہ یو پی کے شہر بنارس میں رہے کافی اور ہندوستان کا بٹوارہ جب ہوا تو وہاں سے وہاں سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ہمارے گھر میں کچھ تھوڑی بہت یو پی کی تہذیب جو ہے اس کا بھی رنگ نظر آتا تھا خصوصاً ازاداری کے حوالے سے تو اس طرح سے جو ہے وہ اردو ہمارے والد سا بہت اچھی اردو بولتے تھے اگرچہ وہ شاعر تو نہیں تھے لیکن اردو بہت اچھی بولتے تھے اور میرے چچا میری پپیاں یہ لوگ سب ان کی اردو بہت اچھی تھی گجراتی بولی جاتی تھی گھر پہ لیکن جب بولی جاتی تھی اردو تو بہت اچھی بولی جاتی تھی تو اس طرح سے اردو سے تھوڑی سی واقفیت ہم کو ہو گئی اور اردو سے رفغت پیدا ہوئی اور ساجدوں سے انتقوی کا ذکر تمہیں نے کر دی کری لیا تو اوپر سے سونے پہ سوہاگا نہیں کہوں گا میں بلکہ ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا تو وہ میں تو پھر سائنٹسٹ ہوں تو کوئی 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 قریب وہ نہیں تھا ساجدوں سے انتقوی کی وجہ سے ان کے مرحوم کی وجہ سے مجھے سوڑا شاہ شاہ پیدا ہوا اور پھر جب میں عبودہ بھی گیا اپنے ملازمت کے سلسلے میں تو وہاں ہماری ملاقعہ جو ہے وہ اللہ مزی شاہ نظر جوادی سے ہوئی اور راہی جانگر آبادی صاحب جو استاد سبت جعفر شہید کے والے تھے ان سے ہوئی تو پھر ان کی جو ساتھ جو ہم نے وقت گزارا اور ان کے ساتھ جو اٹنا بیٹنا ہمارا ہوا تو وہ اس نے تو پھر ہم کو جو ہے وہ پولش کر دیا اور پھر جو ہے وہ گویا انہوں نے تو وہ وہ کہتے ہیں ہیں نا کہ وہ شاعری کا جو سمندر ہے تو ان دونوں حضرات نے ہم کو اس مندر میں دھکا دے دیا تو بس وہ ابھی تک اس میں ہم تیر رہے ہیں دھکے کے بعد خود ہی تیرتے رہے یا پھر کچھ مدد بھی ملی لوگوں کی نہیں وہ مدد بھی یقیناً ملی اور وہ کافی انہوں نے میری زندگی پر ان دو حضرات کا بڑا بڑا اثر ہے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ نہ صرف شاعری کے حوالے سے بلکہ اور بہت سے چیزیں ہم نے ان دو حضرات سے چیزیں ہی ہے تو میسم کے آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ نوہ خانی یا مرسیہ لکھنا شروع کر دیئے تھے نہیں میں نے مرسیہ اب میں نے نوہ اور مرسیہ تو بہت بات میں شروع کیا ابتداء میں نے جو ہیں وہ غزل بھی بہت بات میں میں نے منقبت میں لکھتا تھا اور وہ علامہ زیشان حضر جوادی کے ہاں سال میں دو محفلیں ہوتی تھی ترہی محفل ایک پندرہ شہبان کے حوالے سے اور ایک پندرہ رمضان کے حوالے سے تو وہ ان دونوں میں وہ مجھے مدعو کرتے تھے مصرہ بھی دیتے تھے تو اس مصرہ میں میں لکھتا تھا تو اس سے ہماری ابتداء ہوئی غزل کا بہت بات میں غزل بھی اور نوہا بھی اور مرسیہ بھی بات میں آیا جی مرسیہ کا ایسا ہوا کہ اس کی بھی چلیے تھوڑی سی تحریک بتا دوں میں نے جب یہ منقبت وغیرہ شروع کی اور لکھنا تو میں تھوڑا سا لوگ مجھے جاننے بھی لگے تو وہاں پہ دوبئی میں ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے تھے قیسر باروی صاحب جی قیسر باروی صاحب تشریف لائے تھے اور رات میرے ہیں رکھی تھے تو رات کو کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ مجھے سنائیے تو میں نے کہا حضور میں آپ کے صاحب نے کیسے کیا سنوں تو کہلیں آپ کچھ سنائیے تو خیر میں نے ایک دو چیزیں جو میں نے تھی مجھے یاد تو میں نے ان کو سنائی تو سن کے انہوں نے بڑی مفبت فرمائی اور بہت میری تعریف کی بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے اس وقت مجھے وہ اپنی کتاب بھی دی وہ کتاب آج بھی میرے پاس ہے اس پہ انہوں نے لکھا اس میں لکھا تھا کہ جناب محمد مصدق لاکھانی کے لیے پرخلوس دعا کے ساتھ اور مجھے یقین ہے کہ وہ مرسیہ بھی لکھ سکتے ہیں پھر ادنہ مجھ سے کہا کہ آپ مرسیہ تحریر کریں مرسیہ لکھیں تو آپ کا مرسیہ بھی سنیں تو اس طرح سے پھر میں نے مرسیہ لکھنا شروع کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرسیہ کی آمد سے پہلے محسم کی آمد ہو چکی تھی تو میں نہیں چاہ رہا کہ محسم صرف بیٹے رہے تو شما ہیں دونوں روشن ہیں تو بات محسم سے بھی کرتے ہیں پھر مصدق لاکھ کے پاس واپس آتے ہیں اور جہاں سے انہوں نے سلسلہ ختم کیا تھا ہم وہاں سے آگے چلیں گے کتاب بھی انگیات میں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب الحمدللہ بہت شکریہ اور آپ کے تمام ناظرین کو بھی اسلام علیکم اچھا محسم ایک اچھے شاعر یعنی یہ سمجھیں گے جانے مانے پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے اردو کی حوالے سے اور میرا ان کا میں نے ان کا یعنی دیکھیں گے سولہ اٹھارہ سال تو مجھے بھی ان کو سنتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریبا اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بڑا اور سیلیا میں بڑا کام کر رہے ہیں سب سے بڑی بات ہی کیا ماشاءاللہ بریزبین آیا اور آپ لوگوں نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ میری طرف سے بھی ہیڈا ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے بھی اب محسم یہ بتائیے گا کہ والد صاحب ایک شاعر ہیں اور والد صاحب کے شاعر ہونے سے نوہ خانی کا شوق پیدا ہوا یا ایک اندر جیسے ان کے اندر ایک انسان ایک شاعر تھا بیسیکلی سائنٹیس تھے ایک شاعر تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اندر نوہ خان تھا یا والد صاحب کے گھر کا محول نوہ خانی اصل میں بات یہی کہ سائر ہے والد صاحب جو ہے وہ عدبی اور شعری جو دنیا ہے اس میں کافی چانے پہچانے جاتے ہیں لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ ظاہر ہے کہ گھر میں ہماری والدہ ہے اور ہماری والدہ اور ان کی والدہ یعنی کہ ہماری نانی وہ دونوں جو ہیں وہ بہت اچھی نوہ خان ہے تو بچپن سے ہی ہم کو ظاہر ہے ایک تو یہ عدبی محول ملا اور جن عظیم ہستیوں کا والد صاحب نے ذکر کیا یعنی کہ اللہ مازشان حضر جوادی صاحب قیسر باروی صاحب ان کو ہم نے اپنے گھر میں بچپن میں دیکھا ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر گھر میں جو نوہ خانی کا ماحول ملا ظاہر ہے امی جو ہے وہ گھر میں نوہ پڑا کرتی تھی ہم کو سکھایا کرتی تھی تو رجحان وہ بچپن سے ہی ہم ہمارا رجحان نوہ خانی منقبت خانی کی طرف طرف رہا اس میں جس وقت آپ نے نوہ خانی شروع کی تو یقینا جو کلام اس وقت میں خاصے مقبول ہوں گے وہیں سے آدمی اپنا صفحہ شروع کرتا ہے نہیں ہمارے 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 کیس پر تھوڑا سا مختلف یہ تھا کہ ظاہر ہے کیونکہ شعور گھر میں تھا کہ کیا نوہہ کس نوہے کو پڑھنا چاہیے کس کلام کو پڑھنا چاہیے تو وہ جو عمومی طور پر جو 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 مقبول کلام تھے ان سے ہٹکے ہم نے بچپن میں سچے بھائی کو بہت سنا بہت پڑھا زیا بھائی کو بہت سنا بہت بہت پڑھا اور قدیمی نوہے جو ہیں وہ ہماری والدہ نے اور ہماری نانی نے ہم کو یاد کروائے تو ہماری ابتداء اس سے ہوئی نہ یہ کہ کوئی مقبول نوہوں سے مقبول نوہوں سے اب اس میں مصردق بھائی محسم نے ذکر کیا کہ نوہوں کی سیلیکشن ہر نوہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھا جا سکے تو یہ ایسا ہے کیا بلکل ایسا تو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ فورم وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں ہر نوہے جو ہے وہ بخیہ اجیدہ پھروں لیکن یہ کہ بہرحال نوہے جو ہے اچھا نوہہ نگار جو ہے جو بھی نوہہ لکھتا ہے مجھ سمیت وہ انسان ہے غلطیاں بھی کرتا ہے وہ کئی معصوم نہیں ہے تو وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو اسازہ ہمارے جو نوہہ کہہ کے لکھے گئے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو یہی چاہا ہے کہ وہ ان کے نوہے پڑھا کرے بعض ایسے بھی نوہے ہوتے ہیں کہ جن کی طرزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو نوہوں کی جو غم انگیزی ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھے تو مثلاً خدا نخواستہ کہ کوئی ایسی ایسی طرز ہو کہ جو وہ خوشی کی ہو لفظ غم کی ہو ہاں تو ایسے پھر الفاظ بھی بڑا وہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو بھی گائیڈ کرتے میں بھی کرتا تھا تو یہ خود بچوں کو ذوق پیدا ہوا کہ ایسے اسادزہ جو نوہہ پڑھنے والے ہیں تو اُدھ کے وہ سیلیکٹڈ کلام جو ہے وہ پڑھیں سچے بھائی کا ذکر کیا زیہ بھائی کا ذکر کیا پھر نوہہ نویسی جو ہے نوہہ نویسی میں بھی جو شاعر ہیں ان کا پرانے نوہہ لکھنے والوں کا کمال ہے ہر ایک چیز میں بہت ہی وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بہت ہی خیال رکھتے تھے اور کسی طرح سے بھی معصومین علیہ السلام اور کربلا کے جو کردار ہیں ان کی ان کے ہر مرتبہ اور لحاظ کو سامنے رکھ کر وہ نوہہ لکھتے تھے اور کسی طرح سے بھی وہ یہ نہیں اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ ان کے کوئی بھی ایک مصرہ بھی ان کا جو ہے وہ ان کے شاہر نشان نہ ہو صحیح اچھا اب اس میں جب نوہہ خانی ہوتی ہے جب آپ گجراتی فیملی میں ایک اردو شاعر پیدا ہوا تو اوورال فیملی کا ریاکشن کیسا تھا مطلب گھر کی سپورٹ تھی اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں گجراتی ہیں لیکن آپ کی شاعری اردو ہے تو مشکل ہوئی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں وہ مجھے بلکہ میری فیملی اور جو وائیڈر فیملی ہے انہوں نے مجھے نہ صرف بڑا سپورٹ کیا بلکہ آج بھی وہ لوگ جو ہیں وہ مجھے بہت ہی مطلب مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری تعریف کرتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ابھی تک میرے بزرگ ابھی زندہ ہیں جو تو اللہ ان کو اچھا رکھے اور تو وہ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو البتہ ان کو تاجب ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے گجراتی بولتے بولتے اچھا ایک بات میں ویسے بتا دوں آپ ناظرین کو میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں اور ان ناظرین کو جو گجراتی بولتے ہیں جن کی مادری زمان گجراتی ہے کہ گجراتی سے مجھے بہت پیار ہے صحیح بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اردو سے زیادہ مجھے گجراتی سے پیار ہے اس لئے کہ یہ میری مادری زمان صحیح اور میں گجراتی کے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب گجراتی بھی جیہاں ہو سکتا ہے اچھا میسے ہم نے کس عمر میں آپ نے آپ نے اس کو پہلا اپنا نوحہ پڑھنے کے لئے آپ نے دیا یا اس نے آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی یا آپ کا کوئی ایسا کلام اس کو پسند آیا جس نے نوحہ یا منقبت کی شکل میں بنایا تھا یاد ہے کچھ شوئی بھائی یہ تو یقیناً مجھے اس کا بالکل یاد یاد نہیں ہاں لیکن یہ کہ یہ بہت چھوٹے تھے ان کے بھائی بھی دو اور بھائی ہیں ان کے منحال اور مقداد وہ بھی تو چھوٹے چھوٹے تھے اتنا مجھے یاد ہے اس کا تو مجھے یاد نہیں لیکن مقداد جو تھا اس کا مجھے یاد ہے کہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ منقبت پڑھنے کے لئے تو وہ مائک پہ میں اس کو گود میں اٹھا کے اوپر چڑھتا تھا تب وہ پڑھتا تھا تو وہ اب کتنی کتنی عمر میں میرے میرا کلام پڑھنا انہوں نے شروع کیا یہ مجھے یہ یاد ہے ایک خوبصورت سی بات جو ابھی مصدق بھائی نے کہا کہ انہوں نے مقداد کو یوں اٹھا کے رکھا میں نے ایسا اس کی اس سائٹ کی تیسری جنیشن میں بھی دیکھا کہ جب میسم نے اپنے بیٹے علی کو اسی طرح سے مجھے اچھا طرح یاد ہے کہ کچھ برس پہلے یہاں پر پروگرام ہو تو اس میں اس نے بہت اچھی ربائیاں پڑی تھی تو یعنی وہ جو شما سے شما جلتی ہے وہ دیکھیں کس طرح سے روشن ہوتی ہے اور یہ فرش عذاب ہوئے جہاں پر جو حسین کی خدمت کرتا ہے یا اہل بیت کی خدمت کرتا ہے آج تک اہل بیت نے کسی کا ادھاہ نہیں رکھا دیکھیں سفر جو تیسری جنیشن میں پہنچ گیا میں سے ہم یاد آ رہا ہے جو سوال میں نے ان سے کیا کہ کب اببو کی لکھیوی منقبت یا نوحہ پڑھا اچھا نوحہ تو خید بہت بات کی بات ہے لیکن منقبت ہم شروع سے ہی اببو کا لکھاوا ہی کلام پڑھتے تھے یا تو اببو کا لکھاوا پڑھتے تھے یا پھر بعد میں تھوڑے عرصے بعد جو ہے مولانا زشان حضر زوادی کی کتاب تھی ہمارے گھر پہ تو اس میں سے وہ کلام نکال کے وہ ہم پڑھا کرتے تھے تو منقبت تو زیادہ تر میں نے ہم نے جو نا بچپن سے ہی اببو کی کہوئی پڑھی ہے لیکن پہلا کلام جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھایا وہ اور وہ ہر ہر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہی سکھاتے ہیں وہ پتھر پہلندین کا گاڑا کس نے اور وہ ایسا ہوا کہ دبائی میں بہت ہی خدمی امام بارگاہ ہے محمد شاہ امام بارگاہ جناب محمد شاہ نے اس کا اس کو اس کی بنیاد رکھی تھی محروم نے تو وہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ اس کا اپنے سفر کا منقبت خانی کے سفر کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد ابو اور امی جو ہے وہ ہم کو کلامیات کروایا کرتے تھے اور پھر وہاں سے ہی ترز بنانا کتنا مشکل تھا ترز بنانا تو بہت بہت بات کی بات ہے شروع میں جو منقبت منقبت کی ترزیں تو وہی جو امی کی اور نانی کی جو پرانی ترزیں تھی وہ ہی ہم کو سکھایا کرتی تھی دو چار پانچ ترزیں تھی ہر اس میں جو ہے نا وہ ہر کلام جو ہے وہ انہی بہروں میں ہوا کرتا تھا تو وہی اس کے بعد پھر جب نوہ خانی میں نوہ خانی بھی ہم نے بہت عرصے تھا جیسا کہ میں نے کہا یا سچے بھائی اور زیہ بھائی اور ناظم بھائی کے جو قدیمی نوہے تھے وہ ہی پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا کہ ہم نے پھر باقاعدہ جب ہاں وہ سنگت میں پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا جہاں سے شباب المومین جی پھر وہ لاکھانین بریدرز اس کی اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانے میں غسائیس امام بارگاہ جو ہے اس کا اس وہ نیا نیا جو ہے وہ اس میں پروگرامز محرم کیشترے کے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ جیسے کہ خوجوں میں جو ہے وہ شورہ جو ہے وہ کم ہوا کرتے تھے اس زمانے میں خوجوں میں نوہہ خان بھی کم ہوا کرتے تھے اب تو خیر ماشاءاللہ سے بہت ہے کافی ہو گیا ہاں تو کافی ہو گئے تو وہ انڈیا پاکستان خوجوں کا ایک مرکز تھا اس سے پہلے ہم شارجہ امام مارگاہ میں نوہہ خانی کیا کرتے تھے ہمارے نوہہ خانی کی جو استاد ہے تیزیب بھائی اور شہاب بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے چھوڑے چھوڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نوہہ خانی کیا کرتے تھے تو جب پہلا سال غسیس امام مارگاہ میں نوہہ خانی اب یہ تھا کہ بھئی اشرا ہونا ہے اب نوہہ خانی کون کرے گا ارے اس زمانے میں تو اتنے لوگ نہیں تھے پھر ظاہرہ والد صاحب نے بولا کہ آپ لوگ ہی کریں گے نوہ خانی تو وہ بات اس زمانے میں اتنی ہم کو اچھی لگی نہیں تھی کیونکہ ایک ماحول سے نکل کر بلکل نئے ماحول میں جانا ظاہرہ وہاں نوہ خانی ہو رہی تھی کر رہے تھے ہم لیکن وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ٹرانزیشن تھا کہ ہم یہاں سے اٹھ کر وہاں گئے اور اب خود ہی نوہ پڑنا ہے اور پہلے کا زمان ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ہماری کبھی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم جیسے پانچ مہورم چھ مہورم یا آٹھ مہورم کو ہم بولیں کہ ہم کو نوہ پڑنا ہے نہیں وہ جو ہیں بڑے وہ ہی پڑیں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے رہ کے پڑیں جب اس وقت تک جب تک آپ اتنے تیار نہ ہو جائیں کہ آپ ہماری کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ چیز بھی سوڑی ہے ہماری اور باقاعدہ جو ہماری جو ٹریننگ ہوئی نوہ خانی کی یہ تو سارے وہ تھے ڈاکٹر احسان جو آج کے نجف پہ سیٹلڈ ہیں ان کے ہاں دو مہینے آٹھ دن تو وہاں پر جو دو مہینے آٹھ دن مجالس ہوتی تھی ہماری سمر ویکیشنز ہوا کرتی تھی ان دنوں تو وہاں پر چار پانچ مومنین ہوا کرتے شروع میں تو اس میں وہ ہم کو موقع دیا کرتے تھے پڑھنے کا سلام پڑھنے کا نوہ پڑھنے کا تو وہاں پہ ہم کو وہاں پہ بہت 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 اچھی وہ ایک ہماری لیے ٹریننگ کا ذریعہ بنا یہ محسم نے بہت اچھی بات یہ کی کہ نوہ خانی کے لیے جب بچے فلور پہ آتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے اب بہت عام ہو گیا پہلے نہیں تھا کہ ٹرائل جو ہے وہ بھی مجلس میں ہوتا ہے جبکہ جیسے نے انہوں نے بتایا کہ ایک عرصے تک پہلے ساتھ کھڑے ہوکے گھر میں تیاری کر کے اس کے بعد جو ایک شروع کے مرحل تیہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں بچہ جو ہے سائی ڈیلیور کر رہا ہے سائی کہہ رہا ہے تو اس سے جو ہے پھر اس کو پھر مجلس میں موقع ملتا ہے چونکہ ایک طرف شائر ہے ایک طرف نوہ خان ہے تو اور میرے ناظرین مجھے بیقین ہے کہ وہ انتظار میں ہو گئے کہ گفتگو تو یقین ہے ان کے بارے میں ہے لیکن جو ذکر انہوں نے اہلی بیعت کا لکھا ہے یا پڑا ہے اس سے بھی تھوڑی سی ملاقات کرائی جائے تو میں نے محسم بھائی کو دورانے گفتگو مستقبہ بھائی کو اشارہ کیا تھا کہ کچھ نکال کے رکھئے تو مستقبہ بھائی کچھ ذرا ہمارے ناظرین کیلئے کچھ ذرا اتا کیجئے میں چھار مصروں سے ابتدا کرتا ہوں ایسی قسمت شہ عبرار بنا دیتے ہیں واہ 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 ایسی قسمت شہ عبرار بنا دیتے ہیں ایسی قسمت شہ عبرار بنا دیتے ہیں ہرک و فردوز کا حقدار بنا دیتے ہیں قید انسان کو مجبور بنا دیتی ہے قید انسان کو مجبور بنا دیتی ہے اور یہ مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں اور یہ مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں اور ایک مطلب اور دو شعر کہ کسی نے مجھ سے جب شبیر کی مدھوس نہ مانگی شبیر کی مدھوس نہ مانگی تو اس مجبور لہجے نے کتاب قبریہ مانگی تو اس مجبور لہجے نے کتاب قبریہ مانگی بہت مانگا تو دنیا نے طبیبوں سے دوا مانگی بہت مانگا تو دنیا نے طبیبوں سے دوا مانگی یقین دیکھو ہمارا مر کے بھی خاکے شفا مانگی یقین دیکھو ہمارا مر کے بھی خاکے شفا مانگی اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ خداوندہ تو یہ جنت کسی محتاج کو دے دے خداوندہ تو یہ جنت کسی محتاج کو دے دے غمِ شبیر میں رونے کی ہم نے کب جزا مانگی غمِ شبیر میں رونے کی ہم نے کب جزا مانگی بہت شکریہ اور یقین مصدق مائی کے کل ایک مرشیہ تھا جس میں پیاسے کو دریہ دریہ کو پیاسا بنا دیا اس کی لائنی آتے ہیں کچھ اس کو یاد نہیں بڑا کمال کمال یعنی یہ سمجھیں کہ زندگی کا ایک ایسا ایک ایسا منظر ہے کہ پیاس کو دریہ کو پیاس پیاس کو دریہ بنا دیا ویسا ہم اب والی صاحب نے کچھ سلام اور اس کے کچھ شعر دیئے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لئے اگر ویسے تو آپ کے نوحے ماشاءاللہ ہیدر ٹی وی کے ناظرین اور مصدقہ وائی کے مرشیے سنتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسا جو لائی ہو جائے جی ایک نوحے کے مطلع اور ایک دو شعر میں سنا دیتا ہوں چراغِ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغِ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے اور اس چراغ کو سورج بنائے رکھنا ہے چراغِ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے عزائے شہم زمانوں مکہ کی قید نہیں یہ وہ نماز ہے جس میں عزا کی قید نہیں ہمیشہ غم کا مسلم بیچھائے رکھنا ہے چراغِ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے وہ نوجو علی اکبر وہ ماں کے دل کا طبیم جگایا جس کی صدائے عزان ہوئے کا نصیب اسی عزا سے جہاں کو جگائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے اور اس کا مقتہ ہے یہ ہے حسین کی مجلس شہادتوں کی عمیم یہ انقلاب ہے گزرے ہو کی رازم نہیں یہ بات دل میں مصدق بس آئے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے جزا اللہ جزا اللہ یہ زمین بسائے رکھنا ہے ہم پروگرام کے آخر میں آ چکے ہیں لیکن چونکہ ایک طرف میرے شاعر اہلی بیعت کے ساتھ ایک والد بھی ہیں تو دو سوال ان پہ واقعی بنتے ہیں اور دو سوال میسم پہ سابزادے بھی ہیں اور نوہر خان بھی ہیں اس کے حوالے سے بھی نوجوان نوہر خان ہیں تو پہلے میں دو سوال ان سے یہ کرتا ہوں انہوں نے زمین بسائے رکھنے کا ذکر کیا تو آپ سمجھتے ہیں مستقبائی کہ جو بچوں کو آپ کے گھر نے آپ کے فیملی نے آپ کی وائف نے اور سب نے نانہ نانہ جنہوں نے جو تربیت کی عزاداری کے حوالے سے بھی تحزیب تمیز کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فرشی عزا کے ساتھ یہ ساری پریکٹسز جڑی بھی ہیں اور آپ کے بچے آپ مطمئن ہیں کہ ایک اچھا میسیج بچوں تک گیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزاداری ورنہ تو یہ عزاداری جو ہے وہ پھر رسم بن جاتی ہے لیکن جو تحزیب ہے وہ اس کو بزرگ ان کو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں ہمارے پوتے ان کے بچے ہیں ہمارے پوتے پوتیاں ہیں وہ ایک سال کا منحال کا لڑکا ہے وہ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے وہ ڈیکر والی کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی بات ہم شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری تحزیب فرش بچھانا اور پھر علم سجانا اور یہ ساری چیزیں جو نا یہ اب سب ہمارے بچوں کو پتائے کہ کس طرح سے تو لیکن ازاداری پھر ازاداری یہ کہ منزل نہیں یہ ازاداری تو اس لیے ازاداری کی تحزیب اور یہ اس کو رسم نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک دینی فریضہ یعنی ایک دینی معاملہ سمجھ کیا جائے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ازاداری ایک دین نہیں معاملہ ہے اور رسم نہیں کہ جیسے بس ایک ٹریڈیشن کے طور پر اس کو کر کے جان جان چھوڑی جاتی ہے میرا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مطمئن ہے جی مطمئن تو انسان کبھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہرحال اس کو اس طرح سے آدمی کو دیکھا جائے کہ جب میں دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں ان کی ایج کے تو ان سے بہتر بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو بچے ہوتے ان سے زیادہ بہتر میرے بچے ہیں اور میں اس پہ جتنا بھی شکر آدھا کروں اللہ کا حکم ہے اللہ نے مجھے بڑی سہادت مند اور نیک اولاد دی ہے زیادہ محنت آپ کی ہے یا بھابی کی ان کی ہے یہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کا ذکر بھی آیا کیونکہ طائرہ بھابی کا بہرحال بڑا ذکر ہے ہر طرح سے ماشاءاللہ سوش سرویسیز کے حوالے سے بھی اور باقی حوالے سے بھی اچھا ایک بینگ پیرنٹس میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین ہیدر ٹی وی کو دنیا میں جانا دیکھ جا رہا ہے کہ کیا خوبصورت سی ایک بات بینگ پیرنٹس ایڈوائز کرنا چاہیں پیرنٹس صرف ایک بات میرا پوپ تو ایک مرسی آیا آپ نے شاید سنو بھی ہوگا اس کا انوائی نہیں ہے بچے تو اس کا بچے کی سائیکلوجی جانتے وہ بھی یہی کہتے آپ بچے کو جتنا بھی کہیے کچھ بھی سمجھ جائیے اس کے سمجھ کبھی نہیں آئے بچے چاہے دو سال کا ہو یا پندرہ سال کا اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ کتنا بھی کہتے رہے بچہ وہی کرتا ہے جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اگر آپ بچے کو چاہتے کہ وہ بجلی ہمارے پاکستان میں تو ہوتا یہ بجلی کا کنڈا کنڈا لگا دیا تو جیسے اب بچے تو دیکھ رہے اور پھر آپ اس کو لاکھ دین کی باتیں بتائیں لیکن وہ دیکھ رہے کہ میرا باپ کیا کرتا میری ماں کیا کر رہی اپنے کشنے داروں کے ساتھ کیا مجھ سمیت باقی تمام والدین کے لیے ایک اچھا مشورہ ہے حقیقت ہم بہت اگنور کر لیتے ہیں اب ایک نوجوان نوہ خان پہلا سوال یہ ہے آپ سے شہزاد ہے کہ نوہ خانی کی خدمت خاص طور پر میلون میں میلون میں لگتا ہے کہ ایک شہر ہے اور اردو کی نوہ خانی کے حوالے سے بڑا کام ہوتا ہے تو سمجھتے ہو کہ اب اپنے آپ سے مطمئن ہے کہ اچھا خدمت ہو رہی ہے نہیں ظاہر ہے جیسے مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ حق کبھی بھی آدانی ہو سکتا فرش آدانی تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر آزداری کریں آہ بہتر سے بہتر نوہ خانی اور منقابد خانی کریں آہ اور ظاہر ہے یہ ایک سفر ہے اور آپ کو آپ کو آپ کو ہمیشہ سے بہتری کی طرف جو ہے منزل جو ہے وہ آپ کو نظر آری ہوتی ہے لیکن آپ کو اسی سفر پر دام زندر نہ ہوتا ہے اچھا اب ایک نوجوان نوہ خان کے ساتھ ایک والد بھی ہو اور چھوٹے بچوں کی پروریش کرنا آزداری کو ساتھ لے کے چلنا کیا پیغام دیں گے اپنی عمر کے لوگوں کو میں اپنی عمر کے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ فرش عزام سے جتنا جھوڑے رہ سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کی خود کی پیج پہ آنے کے اور فرش عزام میں ظاہر ہے دینی پہلو بھی ہیں پرسے کا بھی پہلو ہے اور امام کی نصرت کا بھی پہلو ہے لیکن اس کے علاوہ ایک سوشل پہلو بھی ہے کہ آپ جب بچوں کو لاتے ہیں تو دیکھتا ہے بچہ چار والد صاحب چار لوگوں سے بات دعا امام زمانہ کبھی نہیں سکھا ہی زیارت خدی سکھ گیا نعرے لگانا خدی سکھ گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری ایسپیکٹ ہیں کہ وہ خود بخود مولا حسین خدی سکھا دیتے ہیں بہت اچھے میسیج دی دیکھیں دونوں دونوں ہو سکتا تھا کہ دیفرنٹ طرح کے میسیج ہوتے لیکن چونکہ تربیت ایک یہ جیسے پروگرام کا عنوان تھا کہ شما سے شما جلے مصدق سے میسم تک کا سفر اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہم نے کہ اس کو وقت کی تنگی کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں لے سکے جتنا یہ دینا ہماری زندگی میں بہت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پیسر ہیں اور بیتن والد ہیں اپنے مزمان شویب زیدی کو ہیدر ٹی وی بریزبین سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے